موسیقی اسلام علیکم ایسا مزاری بھائل اور آپ کے ساتھ مزاری بھائل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تحریک خالستان کے اوپر بات کریں گے اور یہ ہماری پہلی چیست ہے آج ہم ماضی کے کچھ مرک کیا بھارت میں خالستان کی جو تحریک اس وقت چل رہی ہے اس کی بنیاد راولپنڈی میں پڑی تھی تحریک کا جو واقعہ جو چیز بس بنی جو موجہ بنی وہ واقعہ راولپنڈی کے گردوارے میں پیش آیا تھا سترہ سو تریاسی کی اندر دوستو چھوٹی سی سیریز میں میں آپ کو اس کی پوری حقیقت مطلب خالستان تحریک کی پوری حقیقت اس کی شروعات اس کا زور پکڑنا اس کا عروج اس کا زوال واقعہ بلو سٹار اور ہر چیز واضح کر دوں گا انہیں مسلمانوں نے پاکستان علیدہ کروا لیا تھا لیکن سکھوں نے ایک علیدہ ملک کیوں نہ حاصل کرا سکے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ سکھ مغلوں کے دور سے اس تاریخ کو چلا رہے ہیں لیکن یہ زور نہ پکڑ سکے اس وقت کیوں کیونکہ ان لوگوں کی تعداد کام تھی ویڈیو پر آکے بڑھنے سے قبل چینل پر نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیں گے بیل آئیکن کو بھی پرسکرائیں ویڈیو لائک دیس سو لیسٹ آدھ سو ویڈیو ویڈیو ویڈاوٹ اینی ٹیلے دوستوں سکھوں کی جو تاریخ ہے اس کا جواب حاصل کرنے کیلئے میں تیرہ اوپرے لونی سو اٹھتر کو امرت سر جانا پڑے گا جہاں سکھوں کے دو فرقوں میں لڑائی ہوئی اور سولہ سکھ مارے گئے اس لڑائی کی وجہ سے سکھوں میں ایک نرنکاری فرقہ بنتا ہے جس کی اقائد باقی سکھوں سے مختلف ہوتے ہیں دوستوں سکھ بھارتی حکومت سے اس فرقے پیرپبندی کا مطالبہ کرتے ہیں بھارتی حکومت انکار کر دیتی ہے جس پر سکھ اپنے لئے الگ ملک خالستان کا نعرہ لگا دیتے ہیں دوستوں راولپنڈی میں نرنکاری بازار کا نام سب نے سن رکھا ہوگا اس محلے میں اس فرقے کی بنیاد پڑی راولپنڈی کی اندر آج بھی نرنکاری گردوارہ موجود ہے جس میں اس وقت شملہ اسلامیہ ہائی سکول قائم ہے جب یہ گردوارہ رنجیز سنگھ کے دور میں تعمیر ہوا اس وقت یہ چھے کنال پر مشتمل تھا ایک وسیع و عریز تین منزلہ کمپلیکس تھا جس کے چاروں طرف چار دروازے تھے جو مختلف گلیوں میں اوپن ہوتے تھے یہاں ایک کنوا بھی تھا مگر اب اس تنگلی میں ایک ہی دروازہ باقی رہ گئے ہیں اور تمام جگہ با مشکل سے ڈیڑ کنال رہ گئی ہے باقی جگہ قبضہ گروپ لوگوں نے ہتھیا کر اپنے گھر بنا لیئے حتیٰ کہ گردوارے کی دیواروں پر لوگوں نے اپنے دیواریں کھڑی کر دی دوستوں دوزار پانچ کے اندر زلزلہ آیا اس کی تیسری منزل گر گئی تھی جس کے بعد اب اس کی دو منزل نے رہ گئی ہیں اور 1956 میں یہاں شملہ ہائی سکول کیمپ کر دیا گیا اس کے بعد سے اب تک محکمہ تعلیم اور محکمہ اوقاف کے درمیان ایک کیس چل رہا ہے اور یہ کیس پاکستان کے اندر ہے اور یہ تناظرہ آج تک بھی جاری ہے دوستو کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں جو سکھ ہوتے ہیں انڈیا سے کبھی کوئی وفت یہاں سے بھارت چلا جاتا ہے یہاں سے آ جاتا ہے جن کے ہاتھ میں پرانے نقشے ہوتے ہیں اگر آج بھی محکمہ اوقاف اس کی اصل جگہ کی نشاندائی کروائے تو شاید یہ آدھا محلہ گیرانا پڑ جائے دوستو چاروں دروازے میں باقی رہ جانے والے ایک دروازے کی گلی بہت تنگ رہ گیا اور اس کے ساتھ بھی بہت ساری دکانیں بن گئی ہیں نرنکاری فرقے کی بنیاد اس گردوارے میں پڑی جو راولپنڈی کے نرنکاری بزار میں واقع ہے نرنکاریوں کو دو فرقے ہیں اصل فرقے کے بانی دیال سنگھ ہے جو سترہ ستریاسی کو پشاور میں رام سوہائے کے گھر میں پیدا ہوئے رام سوہائے کی بیوی بیوی لڑوں کی سکھوں کے دسویں گرو گوبند سنگھ کے خزانچی بھائی واسا سنگھ کی بیٹی تھی دوستو جب تیس سال کی عمر میں بیوی لڑکی کا انتقال ہوا تو دیال سنگھ اپنے مامو ملکہ سنگھ کے پاس راولپنڈی میں رہنے لگا ملکہ سنگھ ہی راولپنڈی شہر کے بانیوں میں سے ہے دیال سنگھ کی شادی بہرہ میں مولا دیوی کے ساتھ ہوئی جس سے اس کے تین بیٹے دربارہ سنگھ بھارہ سنگھ اور رتہ سنگھ پیدا ہو گئے دوستو دیال سنگھ ہر وقت دھن نرنکاری کا ورد کیا کرتا ہے جس کا مطلب تھا رزق دینے والا اسی وجہ سے لوگ انہیں نرنکاری کہنے لگے اسی جگہ پر انہوں نے ایک گردوارہ بنایا جہاں سکھ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے اور اس گردوارے میں اٹھارہ سو پچپن میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہی نرنکاری گردوارے میں ایک گمبت ان کی قبر کی طور پر موجود ہے اس کے ساتھ والے کمرے میں متصل ایک چھوڑا سا برامدہ آئے جہاں سنگھ مرمر کی بنی ہوئی ایک منجی صاحب ہے جہاں پر گرو گرانت رکھی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب حال نمائی کمرہ ہے جہاں سکھوں کی مذہبی تقیر بات بھی ہوتی تھی جس کی آگے سنگھ مرمر کے سطحوں پر مجتمل ایک خوبصورت برامدہ ہے جس میں انتہائی خوبصورت کام ہوا ہوا ہے دوستو دیال سنگھ کا خیال تھا کہ سیکھ ازم میں جھوٹ توہم پرستی اور غلط روایتیں شامل ہو گئی ہیں انہوں نے سکھوں کو اصل سیکھ ازم کی جانب واپسی کا کہا اور خدا کی بحثیت نرنکاری عبادت پر زور دیا وہ دراصل گرو نانک دور کے سیکھ ازم کا آہیا چاہتے تھے اس تاریخی گردوارے کے بارے میں بہت ساری کتابیں پاکستان کی اندر بھی چھپ چکی ہیں ایک کتاب ہے جس کے نام ہسٹوریکل سیکھ شرائمز ہے دوستو گردوارے کی ایک اور خرصیت یہ بھی ہے کہ سکھوں کے مذہبی رسومات کے مطابق پہلی شادی اسی گردوارے میں ہوئی آئی ریپیٹ اٹھ اگین کہ سکھوں کے مذہبی رسومات کے مطابق پہلی شادی اسی گردوارے میں ہوئی اس سے پہلے اس شادی سے پہلے سکھ ہندوانہ رسومات کی مطابق شادیاں کیا کرتے تھے لیکن اس گردوارے میں بھائی بھولا سنگھ کی شادی بیوی نحال کورجی کے ساتھ اٹھارہ سو پچپن میں ہوئی جس میں گرو گراند صاحب کے گرد پھیر لگا کر شادی کی رسومات ادا کی گئیں لیکن اس سے پہلے وہ ہندوانہ کے مطابق شادی کیا کرتے تھے اس گردوارے میں ایک دن وہ واقعہ رہن ہوا ہوا جو آگے چل کر نقل نرنکاری تاریخ کا موجبنا پھر خالستان تاریخ ہوا یوں کہ ایک دن ایک سیکھ بھوٹا سنگھ شراب کے نشے میں دھوت ہو کر کرنٹن پڑھ رہا تھا جس پر انہیں دیال سنگھ نے دھکے دے کر گردوارے سے باہر نکال دیا لیکن بھوٹا سنگھ نے مری جا کر اپنا ایک الگ گردوارہ بنا لیا بھوٹا سنگھ اٹک کر ہیشی تھا جس کی موت مری میں ہوئی گور کی بیماری میں اتار سنگھ جو پشاور میں ڈبل روڈیاں فروخت کرتا تھا اس کا چیلہ بن گیا تھا اب اتار سنگھ بھوٹا سنگھ کا چیلہ بن گیا مری میں انہوں نے اپنا ایک نیا گردوارہ کھول لیا سکوں میں نرنکاری تنازہ ایسے ہی ہے جزا کے مسلمانوں میں کادیانیوں کا اس کی وجہ سے سکوں کے مابین ہونے والی لائیوں میں کموں بیش پونے دو لاکھ سکھ مارے جا چکے ہیں اتار سنگھ تقسیم کے بعد دیلی منتقل ہو گیا وہ چیلہ جہاں اس نے انہوں نے اٹھالی میں سنت نرنکاری کے نام سے اپنے ایک علیدہ گروپ ریجسٹر کروایا اور خود کو بابا گروناک کا اتار قرار دینے لگا جس پر روایتی سکھوں نے اس کے ماننے والوں میں 1950 میں سے ہی فسادات شروع ہو گئے تھے دوستو باقی سکوں نے اس فرقے کو سکھ مذہب سے خارج کرنے کی تحریک چلائیں اور اسی دوران نقلی نرنکاریوں نے 13 اپریل 1978 کو ویساکی کا تہوار گولڈن ٹیمپل میں منانے کا اعلان کر دیا سکوں نے انہیں گولڈن ٹیمپل میں داخل لا ہونے دیا تو انہوں نے باہر خیمے لگا لیا ان کے ساتھ مزاگرات کے لیے 13 سکھ بھیجے گئے جنہیں نرنکاریوں نے قتل کر دیا ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جرنیل سنگھ بھنڈرا والا نے تاریخ چلائی اور حکومت سے اس فرقے پر پبندی کا مطالبہ کیا لیکن حکومت نے انکار کر دیا جو بھارت فوج میں سکھ موجود تھے انہوں نے اسطیفے دے دی اور خالستان تاریخ چلی جس نے آگے چل کر اپریشن بلیو سٹار اور اندرا گاندھی کے قتل جیسے واقعات کو جنم دیا ابھی وہ اپریشن بلیو سٹارے میں آگے چل کر بیان کروں گا اور اندرا گاندھی اور غیرہ وغیرہ یہ آگے والی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوسرے پاکستان جو سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی کے جو صدر ہے ستوانت سنگھ نے کہا ہے کہ اس گردوارے کی تاریخی اہمیت ہے مگر اس کی ملکیت پر پہلے ہی میکمہ اور کاف اور میکمہ تعلیم کے درمائن ترازہ چل رہا ہے پاکستان بھر میں کوئی دو درجن گردوارے ہیں جو فعال حالت میں ہیں مگر راولپنڈی اسلامباد میں ایک بھی گردوارہ فعال نہیں ہے اس لئے یہاں کے سکھوں کو مذبی رسومات کے ادائیگی کے لئے حسن عبدال جانا پڑتا ہے دوسرے اس سنگھ کے مطابق یہاں پہلے سے موجود سکھوں کے گردواروں پر قبضے ہو چکے ہیں جن کی بحالی کے لئے اگر کوئی تاریخ چلائیں گے تو اس سے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ متاثر ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں گیا مطلب وہ سکھ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر وہ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ جو بھائی چارہ پاکستان کے اندر ہے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان یہ علیدہ سے خراب ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ کوئی تاریخ نہیں چلانا چاہتے اور وہ جو گردوارے کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں اس کی زمین کے اوپر تو وہ ویسے ہی رہنے دے رہے ہیں تو یہ دی خالصان داریخ کے اوپر ہماری پہلی کیس امید کرتا ہوں یہ پہلی کیس آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے جنرل کو سبسکرائب کریں اگر بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ